بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کو معلوم ہے آج کل کیف کا ریزلٹ آیا ہوا ہے اور ہم روزانہ آپ کو جناب سکسس سٹوریز کے ساتھ ملوا رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ آپ کو ان لوگوں سے ملوایا جائے جو آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو پہلی پہلی اٹمٹ میں پورا پورا گروپ نکال رہے ہیں تو آپ بہت سارے بچوں سے مل چکے ہیں اور بہت سارے بچوں کے انٹرویوز ریکارڈ ہو چکے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ کیوں میں لگے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں لیکن مجھے پھر خیال آیا کہ نہیں یار ان بچوں کو یہاں تک پوچانے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے اور ان بچوں کے جو گروز ہیں جو مرشد ہیں جو ان کی اسادزہ ہیں ان سے بھی تو ملاقات کروائی جائے تو جناب میں نے پھر زحمت دینا شروع کی ون بائی ون اپنے اسادزہ سے ملاقات کروائیں گے انشاءاللہ آپ سے آج ہم آپ کو جناب سجاد احمد ملک صاحب سے ملاقات کروائے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بڑے تھوڑے عرصے میں ٹیکس میں اپنا بڑا سے بردہ سنام بنایا ٹیکس تو پرانا پڑھا رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کالیج میں رائز میں اٹیچ ہوئے اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑے شورٹ ٹائم میں اپنا ایک بڑا الگ سے اپنا ایک مقام بنایا بلکہ پروفیشنلی تو ایسے بھی سوچنا چاہیے کہ میں اور سجاد صاحب جناب ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر ہیں ایک ہی سبجیک پڑھاتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی ڈیفرنٹ پوڈکاسٹ ہوگی کہ دو ایسے استاد جو ایک ہی سبجیک پڑھاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈسکشن کر رہے ہیں جناب سجاد صاحب کیسے ہیں میں سر ٹھیک و الحمدللہ بسم اللہ رو مال رہے ہیں سر جی ریزلٹ تو ماشاءاللہ بہت اچھا رہا ہے اور آپ نے کچھ زیادہ تعریف کر دی ہے بڑی دبردست تعریف کے مستحق ہیں آپ کے بیجز کا ریزلٹ بھی بہت آؤٹسٹینڈنگ بہت دبردست سر بس یہ ہے کہ مل جل کے چلنے کا نام ہے جیسے اگر ریزلٹ کی بات کی جائے تو آپ کا بھی بہت اچھا رہا ہے لیکن اگر دیکھیں تو پیچھے جو زور لگ رہا ہوتا ہے وہ کٹھے لگا رہا ہے ہم کٹھے سوال ڈیزائن کرتے ہیں سوال ڈیزائن کرتے ہیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں میں نے یہ نئی چیز کی ہے سجاد کو بتاتا ہوں سجاد ینگ ہے یہ زیادہ نیا کام کرتا ہے بڑا آدمیوں کم کرتا ہوں لیکن بارہ اس سے مجھے انپوٹ ملتا رہتا ہے مجھے اس سے ملتا رہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں جانا یہ بھی ایک نیا مارکٹ کا ٹرینڈ ہوگا کہ کوئی دو ٹیچر بیک اینڈ پہ بیٹھ کے آر ان ڈی کٹھی کر رہے ہیں یہ بھی ایک ڈیفرنٹ میرا خیال ہے مجھے آج ہوگا اچھا ہم جب ملتے ہیں تو ہماری بات ادھر ہی چلی جاتی ہے ٹیکس کے فلاں پرویزن ٹیکس کے فلاں کوئسٹن نیکسٹ وہ کوئسٹن ایون بکس آئی کیاپ کی نیکس پلیننگ اور بس ہم ٹیکس کی بات کر رہے ہوتے ہیں مطلب ہماری یہ انفارمل گفتگو بھی جو ہے وہ ٹیکس کی طرف چلی جاتی ہے بارہ ہمیں ایک دوسرے کو کالز کر کے کچھ چیز نہ سمجھ آ رہی ہے ایک دوسرے سے سمجھ لیتا رات کے دس بجے گیارہ بجے بجے بھی ہم ایک دوسرے کو کالز کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا جو یہ ریزلٹ ہے واقعی آؤٹسٹینڈنگ ہے مطلب آپ دیکھیں کہ اگر کیاپ کا ریزلٹ ایٹیز میں چلا ہے ہاں ایٹیز میں الحمدللہ یہ مزاک نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے وہی بات ہے کہ ایک ڈیڈیکیشن ہے اور سونے کے علاوہ جو بھی ہے ہم اسی کی بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں ڈسکیشن کر رہے ہیں نوٹس بنا رہے ہیں بچوں کے ساتھ پھر ان کے ٹیسٹ میں لگے ہوئے ہیں پھر ٹی ایز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ٹی ایز بڑا تنگ ہے اور پھر میں زیادہ اس میں داد دینا چاہوں گا ہمارے جو سپورٹ سٹاف ہیں ٹی ایز ہیں ہمارے جو ایڈمن ہے اور باقی ٹائم پہ ٹیسٹ چیک کرنا ان کو جو ہے ڈیلیور کرنا چیک کر کے بچوں کو پورا سیکسس کے لیے پورا انوائرمنٹ چاہیے سب سیکسس اس کے بغیر آ نہیں سکتی تو مجھے اپنے جو ہے ایڈمن سے اور باقی ہے مبارک بات دینے کے لیے ایک ریزلٹ بہت اچھا رہا ہے تو میں نے ان کو مبارک بات دی ہے کہ آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر بچے کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا تو یہ اوورال ایک یوں سب میں لے کہ اجتماعی کاوش ہے الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ہے فرنٹ پہ ہم ہوتے ہیں لیکن پیچھے ہماری ڈسکشن ہمارا ٹائم ہمارے ایڈمن ہمارے ٹی ایس سارے موجود ہوتے ہیں جی بالکل ہے اور اللہ کا شکر ہے اس کا احسان ہے ہمیں رائز کو جس طرح اللہ نے اپ لفٹ کیا اور جس طرح ریزلٹس کے بعد پچھلا سیشن بھی ایسی تھا یہ سیشن بھی ایسی ہی ہے کہ خدا کا شکر ہے اس کا احسان ہے کہ رائز کا چرچہ ہر طرف ہمیں نظر آتا ہے اچھا سر چلیں واپس آتے ہیں اب ہمارے ہاتھوں سے یہ بچے گزر رہے ہیں ظاہر ہے ایز ای منٹور ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا سٹریٹیجی ہے کہ جو بچے ہمیں نظر آئے کہ پورا پورا گروپ ماشاءاللہ بچوں نے نکالا نا دی پورا گروپ اے پورا اٹم میں بی پوری اٹم میں کیا نظر آتا ہے آپ کو کومن فیکٹر کیا نظر آتا ہے ان بچوں صرف چار سے پانچ چیزیں یہ تو پاس کر گیا اب ان میں اگر دیکھیں جو انہوں نے کی اور جو فیل ہوئے جنہوں نے نہیں کی وہ چار پانچ باتیں ہیں کیا وہ ریگولرلی کلاس میں آ رہے ہیں نمبر ٹو کیا وہ گھر جا کے گھنٹے سے دی گھنٹہ دو گھنٹہ پر سبجیکٹ بنتا ہے کیا وہ دے رہے ہیں کیا وہ ٹیسٹ دے رہے ہیں یا وہ ٹیسٹ نہیں دے رہے ہیں اور آخر پہ موق ہے کیا انہوں نے موق اٹمٹ کیا ہے یا نہیں کیا بس یہ دو چار ٹھیک ہے بیماری وغیرہ کوئی فیکٹر ایسا آ جاتا ہے کسی بچے کے ساتھ وہ ون پرسنٹ ٹو پرسنٹ ہے ادروائز یہی ہے کنسسٹنسی آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی مجھے یاد ہے تو آپ نے یہی کہا تھا کسی یہ ہارڈ ورک کا کام نہیں ہے کنسسٹنسی ہاں سمارٹ ورک کا سمارٹ ورک کا اور کنسسٹنسی ہے جو یہ یہ ماشاءاللہ جو ہمارے بچے مطلب ہم تین تین پیپر کا آپ کو یاد ہوگا تین پین کمیٹ دیتے تھے اور ہمارے بچے ہمارے مشورے کے خلاف ہاں جی جو چار چار رکھ کے بیٹھ گئے چار پاس کر رہے ہیں ایک بات نظر آتی ہے کنسسٹنٹ ہے اپنے ٹائم جیسا کہ آپ کی ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ نماز کا بھی وقت ہے روزے کا بھی وقت ہے اور جو ہے سورج اگر تلو ہو جائے تو پھر فجر کا وقت گیا اسی طرح سے آڈٹ کا بھی وقت ہے ٹیکس کا بھی وقت ہے بیلا کا بھی وقت ہے سیلا کا بھی وقت ہے آپ نماز کی طرح فکس کر دیں اور اس ٹائم پہ پھر کچھ نہیں کرنے اور خدا نے اس طرح جب آپ اپنے آپ کو ٹائم سے بانتے ہیں تو خدا کی جو غیبی برکتیں ہیں جو رحمتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں بچہ یہ سمجھتا ہے یا آپ انسان بھی ایسے سمجھتا ہے کہ میں نے گھنٹہ پڑ تو لیا ہے تو میں اکثر بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں کہ یار اگر صبح لیٹ ہو گیا تو روزہ گھنٹہ لیٹ رکھ لیتے ہیں تو ادھر سے سمجھنٹہ آگے چلے جائیں گے تو کیا یہ قابل قبول ہے تو جو کائنات کا خالی کا بتا رہا ہے نہیں یہ نہیں قابل اس لیے بتا دیا ہے کامیابی کا راج نماز کامیابی کی کنجی ہے تو باقی سارے یہ ایک مثال ہے آپ کے لیے اکثر میں کلاس میں دیتا ہوں میں آپ سے سنی تھی تو یہ کہ نماز کا وقت ہے اگر سورج نکل آیا تو اب بھئی قضا تو ہو سکتی ہے نماز نہیں ہے نماز ادا نہیں ہے بلکل ہے تو بلکل وہی والی بات ہے کنسسٹنٹ جو بچہ ہے وہ دو مہینوں میں بھی پیپر نکل رہے ہیں بلکل ایسے اب تو دو مہینے میں چار نکال دی بچے نے تو اسے ساری زندگی کام آرہا جو مد تھی وہ اس نے توڑ کے ادھر مار دی ماشاء اللہ اچھا سر بچے کو نہ احساس نہیں ہو رہا ہوتا مثال اگر میں اور آپ کیونکہ تھوڑا کٹھا ار این ڈی کرتے ہیں کاش اس بچے کو ہم نا وہ ٹیسٹ بنا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر جتنا میں اور آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں پھر ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں پھر اس میں سے کہتے ہیں نہیں اسے ایسے نہیں ایسے کرو اس اٹیمٹ میں اگزیمینر ادھر جاتا لگ رہا ہے آپ کہتے ہیں نہیں سر ادھر جاتا لگ رہا ہے کاش بچہ اس چیز کو سمجھ سکے کہ یہ ٹیچرز کس طرح اپنی فیملی کا ٹائم جو ہے وہ نکال کے وہاں سیکریفائز کر کے اور وہ چیزیں تخلیق کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے احساس ہو کہ یا نہیں یہ میں اس کو کیوں مس کر رہا ہوں میں نے موک کیوں مس کر دیا رائز کے فائنل موک سے آپ اس اٹیمٹ میں بھی دیکھیں ٹیکس میں ماشاءاللہ کتی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے ریپیٹ ہوئیں اسی لائن اینڈ لینٹ کے اندر نہیں تو کاش بچہ اس کو ویلیو کر سکے بس یہی ہے مطلب دیکھیں کافی سارے بچے ہیں ایک میں نے مطلب میں نے اب بتایا میری جو وائف ہیں وہ ایک فرم میں ہیں میں نے انہوں نے کہا کہ ایک بچے کو رکھ لیں انہوں نے میں جو فون کیا کہ دو بچے ہیں ایک آپ کا جس نے کہا تھا اور ایک بچے کی نا دو اٹیمٹس ہیں پتائیں کس کو رکھوں اس کی زیادہ اٹیمٹس نہیں میں نے کہا اسی کو رکھے جس کا حق بنتا ہے اب وہ بچہ میرے پاس آیا جس کی زیادہ اٹیمٹس کہ سر کاش مجھے جائے لیکن وقت گزر گیا اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تو بچوں کو صرف یہی بات سمجھنی چاہیے کہ وقت گزر گیا نا اور جتنی ہم ایفرڈ کر رہے ہوتے ہیں مطلب رات کے دس بجے بھی ہم کالز کر رہے ہیں تو کیوں ہمارا ٹائم تو ختم ہو گیا کہ تین چار بجے دو بجے تین چار بجے ختم ہو گیا تو اگر آپ وہ دیکھ لیں اور پھر ویلیو کریں ٹیسٹ کو جس طرح آپ تھری سیسٹی بنائے ہوئے آپ نے وہی کر لیں میں نے کچھ کوسٹن بنائے وہی کر لیں موق کو دیکھ لیں موق کی سیریسلی یار دے دے نا سر یہ تو کامیاب ہو سکتے ہیں آپ نے دیکھا پچھلا موق آپ کو یاد ہوگا جب ہم نمیریس نمیریس کی تعداد بڑھا رہے تھے بچے کہہ رہے تھے مطلب سر جی ایسا کہ پیپر کب آتا ہے ایسا پیپر کب آتا ہے اور جب پیپر آیا تو بچوں کو لگ پتا گیا دو نمبر کا فرق تھا میرے خالے ہم نے کوئی سیونٹی سکس کا بنایا تو انہوں نے سیونٹی پور کا دیا تو وہ کچھ اس چیز کو اگر کرنے لگ جائیں ایک اپنے وقت کو ویلیو کریں اور دوسرا ہماری ایفرڈ کو بھی ساتھ ہمارے ساتھ چلنے کی کوشش کریں باس اسی طرح سے جس ہے اچھا سر آج ایک ایک انانونسمنٹ اور ہوئی ہے ہم نے رائیز میں بیوڈی میں ایک ٹسین لیا بہت سارے بچوں کی ایک ریکوائرمنٹ آ رہی تھی کہ سر اگر ہم خالی ٹیسٹ دینا چاہیں تو کیا ہمیں اللاؤڈ ہے آپ کو بھی ملتے رہتے ہیں بچے اس طرح کے آج ہم نے فارملی اس کو انانونس کیا ہے جناب تو ایسے تمام بچے جنہیں خدا کرے کہ اب احساس ہو جائے کہ مجھے ٹیسٹ دینے چاہیے وہ پڑھ نہیں بھی رہا رہا اس سے تو کوئی بات نہیں آئیں ہمارے ٹیسٹ دے دیں ہمارے ٹیسٹنگ سسٹم کا پارٹ بنے اور یہ انشور کرے گا انشاءاللہ تعالی بچوں کو کوالیفائی ہونے کے لیے اچھا میرے علم میں نہیں تھی بہت دفعہ میں کہتے کیا تو رک جاتا تھا کہ ایک بچہ آیا ہے اور وہ رہ گیا ہے اب وہ کہتے ہیں میری کسی حد تک تیاری ہے سر میں کلاس لوں گا تو میں دیری گھنٹہ زیہ سمجھو گا اس کو وہ ٹاپک آتا ہے میں صرف اگر ٹیسٹ دے دوں تو ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا آپ انڈرول نہیں ہیں ظاہر ہمارے ٹی اے کے ایفرٹ ہے ہمارے ایڈمن سٹاف کے ایفرٹ ہے باقی ساری ایفرٹ ہے ایون ٹیچر کا بھی ٹائم اس میں انوالب ہوتا ہے تو یہ بڑی بات نہیں ہم نے اس ٹیم کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا ہے اور اس خاص طور پر اس دفعہ کے ریزلٹ کے بعد ہمارے اوپر پریشر بہت تھا بچوں کا کہ سر ہمیں ٹیسٹ دیں یہ کیا بات ہوئی ہمیں ٹیسٹنگ خالی ٹیسٹنگ سسٹم دے دیں ہمیں تو الحمدللہ الحمدللہ لگا تھوڑا سا ٹائم لیکن اب مارکٹ میں اللہ کی فضل سے رائز کے ٹیسٹنگ سسٹم کو کامیابی کی علامت سمجھا جا رہا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ویسے میرے لئے بریکنگ نیوز ہے آپ نے مجھے پہلے بتایا نہیں ہے خیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے مجھے خیر اسی ویڈیو کے تفسر سے میں سٹوڈنگ کو بتا دینا چاہتا ہوں آئیں بھائی ٹیسٹ دیں آپ کہیں کے بھی ہیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے ہیں اسی طرح سے ہماری پالیسی جو ہے کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے ہیں آئیں آپ ٹیسٹ دیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو جو ہے آپ ٹیسٹنگ سسنگ کے ساتھ لنک ہوں انشاءاللہ ہماری جو ایفرٹ ہوگی اسے آپ کو بہتر فیدہ ہوگا انشاءاللہ بچہ سیم جس نے دو ٹیم میں کوالیفائی کیا اس نے بڑی اچھی اپنے پوڈکاست میں بات کی اس نے کہا ہم اپنے ماں باپ کا اور کچھ نہیں کر سکتے ہم ان کا ہاتھ اس طرح تو بٹا سکتے کہ ہم جلدی کوالیفائی کرتے ہمارا جو ہسٹل میں رہنے کا ٹائم ہے وہ ریڈیوز ہو جائے اور میں میں بڑا امپریس ہوا اس بچے کی اس اینگل سے دیکھ کے اور میں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ آئندہ اپنی موٹیویشنل باتوں میں اس کو شامل کیا کروں گا اس نے بڑے زبردست طریقے سے یہ بات آپ ان کے خرچے کو اگر تین سال سے دو سال پہ اور ڈیڑھ سال پہ لے ہیں ڈیڑھ سال عام طور پہ سر ایوریج بچہ ڈھائی سال میں کر رہا تھا اب رائیس کا ایوریج سٹوڈنٹ ڈیڑھ سال میں کر رہا ہے پی آر سی میں اگر لگا لے چار پانچ چھیں مہینے اور اس کے بعد دو اٹیمٹ تو ڈیڑھ سال میں آپ کر رہے ہیں اب کم از کم ایک سال کا ہوسٹل کا خرچہ بچ گے ایک سال ارلی آپ فرم میں چلے گے ایک سال ارلی آپ چائرڈ اٹھ کاؤنٹن بن جائے گے کم از کم یہ بات یہ چیز تو بچہ ہاتھ بٹا سکتا ہے جی ضرور کر سکتا ہے یہ بہت بہت بڑی کنٹریبیشن ہوگی ایک والدین کے لیے کہ آپ نے ان کے مشکت کا ایک سال کام کر دیا بلکل ایسی اور اب تو ہم روٹین میں چار پیپر رکھوا کے چل رہے ہیں سر جی بس رکھوانے ہیں انشاءاللہ ہمارا اپنا بھی اگر سیدھی بات سمجھیں اور اب تو مارکٹ میں بھی چار رکھوائی چار چار رکھوائی یعنی ابھی تو ہم چیدہ چیدہ اگزامپل دے رہے ہیں تو اگلی دفعہ مارکٹ میں اللہ نے چاہت ہم اپنا پورا بیچ پیش کریں گے سامنے کے جناب یہ وہ بچے تھے جنہوں نے ایسی بیچ انہوں نے چار پیپر رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ سکس سٹوری اگلے ریزلٹ میں بریٹ ہوں گی اللہ نے چاہت لیکن ہم پہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے ہم پہلے سے پھر زیادہ ایکسپیکٹیشن بھی ڈیویلپ ہو گئی ہے اس ریزلٹ کے بعد دیفینٹلی گائیز کے ٹیچرز محنت بھی کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں تو پھر اور آپ کے ارادے کے اندر اس دفعہ آر این ڈی میں اور کیا لے کر آرے ہیں سر انشاءاللہ جو ہے آپ کے 360 تو خیر آپ اسی کو اور اس کے جو ہے انشاءاللہ جو میری ٹیکس کی ایک الحمدللہ بن گئی ہے تھوڑا بہت نام جو ہے تو اسی نہیں نہیں مجھے آپ کے آرڈٹ کے بچے ملے ہیں سر بڑے مطلب آؤٹسٹینڈنگ کمنٹس ہیں آپ کے آرڈٹ جناب کیونکہ سیلا بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں تو آرڈٹ میں ماشاءاللہ آپ اچھا جا رہے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ وہ میرا سر میں پہلا ٹیکس میں بھی نہیں آیا جو آرڈٹ میں ہنڈر پرسنٹ فیڈ بیک آ رہے ہیں تو الحمدللہ یہ بس لگے ہوئے ہیں بس اللہ انشاءاللہ یہ ہے کہ بچے بچے پاس ہو جائیں میرا تو اور آپ کا بھی ہم سب کا یہی ہے کہ بچہ پاس ہو جائیں ہماری اصل کمائی ہوئے سر جو بچہ جو ہم اسے فیس لیتے ہیں یہ جس بچے نے چار سب جیک پاس کی ہے نا جی میرے پاس آیا تو اس نے روم سے انٹر ہوا تو اس کے آنکھوں سے پتہ چل گیا کہ ہر نے چاروں پڑکا دیتے تو پھر میں اٹھ کے اسے جپی ڈالی اور گلے لگایا تو وہ جو جی تو وہ بس ٹیچر کے لیے بھی یہی ہے اور ہماری کمائی یہی بچے ہیں بس ہماری خوشی ہے بلکل میں انہیں اکثر کہتا ہوں آپ کے والدین کو خوشی ہوتی ہے آپ کے بہن بھائیوں کو خوشی ہوتی ہے لیکن ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بچہ آیا ہے وہ صبح تیار ہو کے آیا ہے آپ نے چھ مہینے گزارے ہمارے ساتھ گزارے اور ہم نے بھی ایفٹ پوٹ کی اب جب فیل ہوتے ہیں کئی دن تک ہمیں پریشانی رہتی ہے ایسی ہے ایک سنسٹیو ٹیچر جو ہے وہ اپنی اپنے سٹوڈنٹ سے اپنی اولاد سے کم محبت نہیں کر رہا ہوتا بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے اور جو کامیاب ہوتا ہے اب ہم بار بار سیم کا علی شمیل کا کیوں ذکر کر رہے ہیں ہمیں خوشی ہے بہت زیادہ خوشی ہے تو لیے سر جناب آپ نے مسروفیت میں سے تھوڑا سا ٹائم نکالا جزاک اللہ آج کل آپ کی کلاس پہ کلاس لگی ہوئی ہے لیکن بہرحال چلیں تھوڑا سا بچوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی اس بارے اوورال پاکستان کو ایک میسک چلا جائے گا اور ہمارے سٹوڈیو میں بھی اس طرح سے رونک رہتی ہے بہت بہت شکریہ جناب بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ نے بلایا لے جناب آپ نے ہمارے ایک انتہائی اہم منٹور سے بھی ملاقات کی جناب اور میں پھر یہی کہوں گا کہ انہوں نے بڑے کمر سے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کسی کالیج میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں دو سینئر ٹیچر پڑھا رہے ہیں اور وہ اتنا ایک دوسرے کے ساتھ ایک پیج پہ کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاصہ رائز کو ہی دیا ہے نہیں جناب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ساری آر این ڈی سے ساری اس ریسرچ سے بینیفٹ اٹھائیں گے اور بینیفٹ وہی ہے کہ جناب آپ نے پہلی اٹیمٹ میں اس کو کالیفائی کرنا اور خدا نہ خاصتہ اگر آپ کہیں فسے ہوئے ہیں کہیں بھی فسے ہوئے ہیں تو یقین جانے اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی پیسے کمانے ہیں بلکہ میں نے تو وہ مشن بھی شروع کر رکھا ہے کہ میں کہتا ہوں آپ یوٹیوب کے لیکچر نہ لیں آئیں میں آپ کو تھوڑا بہت گائیڈ کر دیتا ہوں تو اگر خدا نہ خاصتہ آپ ٹیکس میں فسے گئے ہیں تو آپ ایک دفعہ آئیے اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہم آپ کو ریسکیو کر لیں گے انشاءاللہ بیسٹ اکھل